بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا نمک کپڑ میں باندھ کر گھر میں اس جگہ پر لٹکا دیں اس کے بعد پھر موجزے ہی موجزے ہوں گے ایسے ایسے موجزے آپ کو دیکھنے کو ملے گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے نمک ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے کھانوں میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور نمک کے بغیر کھانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پھیکا ہوتا ہے کھانے کے اندر جتنی بھی رونکے ہوتی ہیں جتنے بھی ذائقے ہوتے ہیں وہ نمک کے ساتھ ہی بنتے ہیں نمک ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں استعمال ہونے والا ایک بہت بڑا تفہہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص نعمت ہے آئی تھوڑا سا نمک لے کر یہ عمل کر لینا اس بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے پانچ پڑے موجزات بتائیں گے اس کے بعد آپ کو اس کا پورا طریقہ بتائیں گے آج کے اس عمل کا پہلے نمبر پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کرز سے نجات مل جائے گی وہ لوگ جو اپنے گھروں میں کرز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے نازک دور میں جو لوگ بہت زیادہ مقروض ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی غیبی طریقے سے کرز اتر جائے کرز سے نجات مل جائے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اتنے اتنے بڑے اسپاپ پیدا ہوں گے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ سارے کا سارا کرز اتر جائے گا کرز سے نجات مل جائے گی دوسرے نمبر پر اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا جن لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا جو لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی تنخواہ میں برکت پیدا فرما دے جو لوگ سالوں سال سے نوکری کر رہے ہیں لیکن تنخواہ میں اضافہ ہونے کا نام نہیں لے رہا نوکری میں ترقی نہیں مل رہی ایک ہی جگہ پر اٹکے ہوئے ہیں یہ وہ عمل ہے کر کے دیکھ لیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا ان کی نوکری بھی ہو جائے گی اور پرموشن بھی مل جائے گی اس کے بعد تیسرے نمبر پر گھر سے نجوست ختم ہو جائے گی برکت ہی برکت آ جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے برکتی نہیں جا رہی ہمارے گھر میں حد سے زیادہ بے برکتی ہے نجوست ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جادر ٹونا کروا دیا ہو کسی نے تویز کروا دیئے ہو جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نجوست ہی نجوست پیدا ہو رہی ہے جو کام کرتے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی آج یہ عمل بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے چودھے نمبر پر آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی جن میں بیوی میں ہر وقت نرازگی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں ان میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی گھر والوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کو جی جی کر کے بلائیں گے ایک دوسرے کو پیار و محبت کے ساتھ بلانا شروع کرنیں گے آخری نمبر بار جو پانچوان اس کا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کے گھر خالی ہو چکے ہیں رزق سے دولت سے خالی ہو چکے ہیں اور ان کے گھر میں رزق آ جائے گا ان کے گھر میں دولت آ جائے گی کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جتنا پیسوں کی جتنے رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے برکر سے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے اتنے فائدے ہیں اتنے بڑے موجزات ہیں کہ آپ جب بھی اس عمل کریں گے تو پھر آپ کو خطہ لگ جائے گا عمل جو پورا طریقہ کار ہے وہ نوٹ فرما لے جائے گا نمکہرگر میں موجود ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک کپڑا لینا ہے کوشش کریں کہ صاف سترا پھٹا پرانا کپڑا نہ ہو اگر لار رنگ کا کپڑا مل جائے تو بہت زیادہ فائدے مند رہے گا پھٹا پرانا کپڑا نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایک لار رنگ کا کپڑا لینا ہے اور مٹھی بر کا نمک لے لینا ہے اب آپ نے اپنی مٹھی کے اوپر اپنی ہتھیلی کے اوپر نمک کو رکھنا ہے اور اس پر ایک مرتبہ صورت الکسر پڑھنی ہے اور ایک بار صورت الاخلاص پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک پڑھنے ہیں یا قبیر ہو یا وارث ہو اللہ کے یہ اسم مبارک ہیں ایک ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے جب یہ عمل پورا ہو جائے تو ہتھیلی میں جو آپ نے نمک لے رکھا ہے اس کی اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس نمک کو لال رنگ کے کپڑے کے اوپر رکھ کر اچھی طرح سے اس کو لپٹ دینا ہے اس نمک کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ دینا ہے اور باندھ کر گھر میں وہ انہیں ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں جہاں آپ کا زیور آپ کے پیسے اور آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کی علماری کے اندر پڑی ہوتی ہیں علماری ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کپڑے والی علماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ نے اس لال رنگ کے کپڑے کو وہ نمک لپٹ کر اچھی طرح سے باندھ دیں اور گھر میں آپ کی جو علماری ہے وہاں پر آپ نے اس کپڑے کو اس نمک کو باندھ کر لٹکا دینا ہے ہر دوسرے دن آپ نے وہ نمک اتارنا ہے اور یہ دوبارہ ایک ایک مرتبہ عمل پڑھ گا صورت اللہ خلاص اور اللہ پاک کے تو اسے باندھ کر نمک پر بھوک مارنی ہے اور دوبارہ اسے لٹکا دینا ہے ہر دوسرے دن یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے اس کی ایسے ایسے موجودات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا جن گروں میں بندش لگ چکی ہے اور گروں میں دولت آنے کا نام نہیں لے رہی لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں نجوست ہے کوئی بھی کام اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پا رہا اس عمل کی بلکت سے اس کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر ہی آپ کے گار میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی ایسی طاقت آئے گی کہ ہر طرح کی بے بلکتی ختم ہو جائے گی ہر طرح کی بے روزگاری لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا جنت جیسا بن جائے گا یہ چھوٹا سا عمل سب لوگ ضرور کر لیں اللہ پاک آپ کے گروں میں بلکت پیدا فرمائے اور آخر میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شوگریہ